اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں میں کہتا ہوں تم احمادات پر آپ جات سے ہوں گے مجید فضل آج پر سے آپ نوکی کے دور پر حضر رہو ہوں عدیت شاری کی ایک خوبصورت طریق موضوع ایک خوبصورت طریق شاعرہ محبت کی شاعرہ نوزمان جدوں کی دھڑکن اور عورت کو بوسط بخشنے والی ایک شاعرہ پروین شاکر کے ساتھ محبت زہباب آج ہم جس حسنی کا تعارف کرنے جا رہی ہیں جس حسنی کے بارے پڑھنے جا رہے ہیں تو کسی موقع بھی تعارف کی محتاج نہیں ہے لیکن ہم مختصران وقت بھی کم لگے اور کچھ حاصل بھی زیادہ ہو جائے اس حصول کو اپناتے ہوئے جتنا میرے ذہن میں جتنا میرے پاس مواد ہے میں آپ لوگوں تک شیئر کروں گا تو آج ہم شروع کرتے ہیں پروین شاکر محروف شاعرہ کا سلام پروین پروین تھا جو کہ چوبیس نومبر سن انیسو آبابان پوکراشی میں پیدا ہوئی ان کے والد کا نام سید شاکر حسین تھا اور آپ سید فرمی سے تعلق رکھتی تھی آپ نے بی اے آنرز کیا اس کے بعد انگریزی عدب میں این میں اردو بھی کیا طالب علمی کے زمانے میں ہی عدب سے دلچس بھی رکھتی تھی اور اسی عوارت سے وہ خود تکتی ہے کہ انگریزی عدب میں میں نے بہت کچھ سیکھا انگریزی عدب میں مجھے نظریہ عطا کیا میرے شعور کو برندی عطا کی اور اگر میں انگریزی عدب نہ پڑتی تو مجھے یہ بھی معلوم نہ ہوتا کہ لفظ کا اثر کیا ہوتا ہے اگرچہ میں نے انگریزی عدب میں این میں کیا لیکن انگریزی میں شاری کرنے کا خیال تک نہیں آیا آپ مختلف عدوار میں مختلف عدو پر فائز رہی اور بالاخر ایک مختصر سا عرصہ کی زندگی پا کر آبیس نومبر تنمی سستانوے کو اس دنیا ایفانی سے کچھ کر گئی اور جاتے جاتے وہ لکھیں شیر ملحظہ فرمائیے مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے مر بھی جاؤں تو کہاں لوگ بھلا ہی دیں گے لفظ میرے میرے ہونے کی گواہ ہی دیں گے بس تو آپ نے کافی سارے شاری مجموعوں میں لکھے لیکن میں چند ایک کے نام آپ کے پیش کیے دیتا ہوں تاکہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے بارے میں علم رہے آپ کے شریف مجموعوں میں خوشبور صد بر خود کلامی کافی آئینہ ماہ تمام اور انکار جیسی تصنیف شامل ہے موزد سامین جدید شائرہ میں آئیسی شائرہ کا تعارف کم ہی ملتا ہے جس طرح کی شائرہ پروین شاہ کے رہی آپ کی شائرہ کا بہترین موضوع جو رہا وہ عورت رہی کیونکہ آپ ایک عورت کے جذبے سے پورا واقف تھی اس لئے آپ نے اپنے شائرہ کے اندر نسائی جذبوں کو اجاگر کیا آپ کی شائرہ ہی آپ کا تعارف ہے اور آپ کی شائرہ کسی تعارف کیا محتاج نہیں اور آپ نے اپنے شائرہ کے اندر جو لہجہ تھا وہ خصوصاً نسمہ رکھا آپ کی نرم و نازک جذبوں سے بھری ہوئی شائرہ ایسے پیار کی خشبی پیدا کرتی ہے جو کہ پورے چنن کو مہکا جاتی ہے اسی لئے آپ کو محبت کی شائرہ بھی کہا جاتا ہے اور محبت ان کو الجھاتی نہیں ہے بلکہ ان کو ایک رہنمائی فرام کرتی ہے اور اپنے منفرد انداز میں اپنے جذبوں کو اتنی گہرائی اور سچائی سے بیان کرتی ہیں کہ ہمیں اس پر حقیقت کا وہم ہونے لگتا ہے اور کاری اس کو سننے پہ مجبور ہو جاتا ہے سامین محبت ان کو الجھاتی نہیں ہے بلکہ محبت ان کو رہنمائی فرام کرتی ہے اور وہ اپنے منفرد انداز میں اپنے جذبوں کو اتنی گہرائی سچائی سے بیان کرتی ہے کہ ہمیں حقیقت کا وہم ہونے لگتا ہے اور محبت ان کو رہنمائی فرام کرتی چلی جاتی ہے وہ محبت کو اپنے گرد گھوننے پر مجبور کر دیتی ہیں اور ان کی شاعری کا تمام مہور خود ان کے ذات ہوتی ہے اس لیے تمام شاعری تجزیہ قطار پور ان کے گرد گھونتے لکھائی دیتا ہے شیر ملحظہ فرمائیے حل ہو گیا خون میں کچھ ایسے حل ہو گیا خون میں کچھ ایسے رگ رگ میں وہ نام رہ رہا ہے مجبور سامین یہ وہ بہت شاعرہ ہیں جنہوں نے شاعری کے اندر عورت کو مصد بخشی ہے عورت کی ایک ذات جو کہ پابندیوں میں گھری ہوئی تھی اس کے بہت دون تک لے گئی ہیں سامین اگر غورت غور کیا جائے تو اردو عدم میں سب سے پہلے عورت کا جو تصور تھا وہ روایتی تھا روایت تصور سے مراد کہ عورت ایک نمیش کی حصیت رکھتی تھی اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھی یا پھر وہ خوبصورت مجسمہ اور شاعری میں محبوبہ کی حصیت رکھتی تھی اس کے علاوہ ان کے ہاں کچھ بھی نہیں تھا اگر پروین شاکر نے اس روایت سے ہٹ کے عورت کو وہ وسط بخشی کہ انہوں نے اپنے تفضل کی تسلسل اور مسمانیت میں محبوبی پیدا کر دی اور عورت کو اس بہم مطلب بلندی پر لے گئی جو کہ اس کا حق تھا شیر ملحظہ فرمائیے کہیں رہے مگر وہ خیریت کے ساتھ رہے کہیں رہے مگر وہ خیریت کے ساتھ رہے اٹھائے ہاتھ تو یادے کی دعائی ہمیں بعض اوقات ان کی شاعری کے اندر ایک نخیص لڑکی کے معصوم اور سادہ جذبے کی اقاسی بھی ملتی ہے اور ہمیں ان کی شاعری میں ملاوٹ کا دیکھئے میں پول چنتی رہی اور مجھے خبر نہ ہوئی وہ شخص آکے میرے شہر سے چلا بھی گیا اور ایک شر دیکھئے کہ آنکھ کو یاد ہے وہ پل اب ہی نینجد پہلے پہلے ٹوٹی تھی ان سے ہی ان سے پہلے محبت کے حوالے سے اتنا حقیقت پسند کوئی بھی پاؤں چلنا پڑتا ہے اور ننگے پاؤں چلنے کے لئے دیوانگی چاہیے ہوتی ہے اور اگر دیوانگی چاہیے ہوتی ہے تو ایک مرد کو فرزانگی سے کوئی مطلب فرزانگی کی قربان نہیں دینی پڑتی ہے نفع نقصان کو برداش کرنے کا حوصلہ لے آنا پڑتا ہے تاب جا کے ان کو محبت کی بدیوانگی نصیب سکتی ہے وقال مجتبہ حسین زوانی جذبات کا ٹھیک اور شہستہ اظہار ہمیں صرف پروین شاکر کی شاعری میں ملتا ہے پروین شاکر نڑکیوں کے ان جذبات کو پروین شاکر نڑکیوں کے ان جذبات کی اکافی کرتی ہے جو کہ ان کے دل کی چار دیواری کے اندر پیدا ہوتی ہیں جیسا کہ مشرق کی لڑکیوں کے دلوں میں کئی خیشات پیدا ہوتی ہیں کئی جذبات پیدا ہوتے ہیں جو کہ ان کے چار دیواری کے اندر پیدا ہوتے جہاں پیدا ہوتے وہی پیدا مر جاتے ہیں اور وہ سکتی ہوئی آہوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں شیم لحظہ فرمائیے کاف اٹھتی ہمیں یا سوچ کر تنہائی میں میرے چہرے پہ تیرے نام نہ پڑھ دے کوئی حرمیل شاکر انہوں نے نسانی کردار کی کبھی بھی پردہ پوشی نہیں کی بلکہ وہ کھل کے سامنے آئیں انہوں نے اپنے باطن کو زبان وکشی اور زبان وکش لے کے بعد جو لکھتی ہیں وہ کیا لکھتی ہیں شیرم لحظہ فرمائیے کون چاہے گا تمہیں میری طرح اب کسی سے نہ محبت کرنا اس سے ساتھ ظہر ہو رہا ہے کہ وہ بلکل ہی بہادر نیڈر اور ایک پروکار خاتون رہی انہوں نے کمی ورسم ورواج کو اپنے سامنے حائل نہ ہو نہ دیا اور عورت کو یہ سکھایا کہ وہ اپنے جذبوں کو چار دیواری کے اندر مارے نہیں بلکہ اس کا ظہار بھی کھاس